بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دن نیوز ہیڈ لائنز آپ نے جانی تفصیلات میں میں ہوں میرزا احتشام اللہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی بولٹن میں سب سے پہلے رکھ کریں گے کراچی کا جہاں پر شہر قائد میں پبلک ٹرانسپورٹس کا نظام تباہ حال ہے ایمیجینا روڈ پر بے ہنگم ٹرافک خراب سگنلز اور تجاوزات یہ وہ مسائل ہیں جن کو بلوم بگ امریکن جریدے نے اجا کر کیا ہے اب وہاں پر کیا تیاریاں انتظامیاں کے جانب سے کی جاری ہیں اور کب تک ٹرانسپورٹس یا پھر دیگر جو معاملات ہیں کراچی کی ٹرانسپورٹ کے ان کو حل کرنے کے لئے اقدامات اٹھائے جارہے ہیں ہمارے نمائندے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ جانتے ہیں ندیم بتائی گا کیا تفصیلات ہیں شہر قائد کی بلوم برگ امریکن جریدے نے جو ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کے مطابق ایمیجینا روڈ کی بات کی گئی جہاں پر اب بے ہنگم ٹرافک کی بات کی گئی اس شہر کو سیاسی یتیم قرار دیا کہ یہاں کی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر نکتہ اعتراض رہا کہ یہ جو بغستہ حالے تباہ حالے اس حوال سے اس وقت ہم ایمیجینا روڈ پر موجود ہیں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں تک کامرہ میں دکھا سکے تو بیک پر یہ ڈبل شہرہ یہاں پر آکر اختتام پذیر ہوتی ہے جاما کلات کے سکوڑ پر اور یہاں سے مختلف راستے نکل رہے ہیں لنک راستے نکل رہے ہیں اور اس سے آگے یہ سنگل ایم میں جنار روڈے جو پورٹ کاسم تک جا رہے ہیں اور یہ وہ شہرہ ہے جو کراچی سے لاہور پشاور کراکرم تک جا رہی ہیں اس حوالے سے اس شہرہ پر بے ہنگم ٹرافک کا جو منظر ہے یہاں پر بھی بلکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہاں پر چاروں اطراف سے ٹرافک کی ٹرافک ہے اور اس کی روک تھام کے لئے دیکھیں جو ٹرافک ہلکار یہاں ضرور نظر آتے لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ اگر دیکھیں جا بات کی جائے جو اس رپورٹ میں بات کی گئے کراچی کی ٹراسپورٹ کی خستہ حالی کی تو اس وقت سندھ گورنمنٹ کی جانب سے تو یہاں پر کوئی ٹراسپورٹ ہے ہی نہیں کراچی کے اندر اور جو سرکولر ریلوے وہ بھی تاتل کا شکار ہے گرین لین بس منصوبہ بھی تاتل کا شکار ہے چھے سالوں سے اس کے علاوہ یہاں پر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز کیے پرائیویٹ ہے اور ان کی خستہ حالی پر ہی نکتہ اعتراض رہا اس جریدے کا کہ یہاں پر جو ٹراک فیک ٹرانسپورٹ ہے بلکل بری صورتحال ہے تباہ حال ہے اور ٹرافک کا نظام بہنگم اس لئے کہ ہزاروں گاڑیاں شہراؤں پر آ رہی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر برابر یہ شہرہ ہیں بلکل یہاں پر تجاوزاد قائم ہیں اس کے اطراف میں جو دکاندار ہیں وہ بیٹھے ہیں پتا رہے ہیں اور فٹ پات ہیں بڑے بڑے فٹ پات ہیں اور یہاں سے جب یہ سنگل روڈ جا رہا ہے تو اس پر تمام کراچی کی مینہ اب جو ہے مارکیٹ سے ہول سیلز مارکیٹ سے سنتی اور اول سٹی ایریہ جس طرح سے یہاں پر ٹرافک کا رشت ہے اور چاروں طرف سے آنے والے راستے اس وقت دیکھا جا تو ایک راستہ جو ہے ایس ایم کالج کی جانب سے بھی آ رہا ہے اردو بزار کی طرف سے آ رہا ہے جامعہ کلاب کی طرف سے آ رہا ہے کاردار کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ وہ مین چورہ ہے جہاں پر اس پورے روڈ پر آفیس ٹائم کے اندر رج ضرور رہت ہے لیکن اس کے لئے میگا پروجیکٹ اور میگا پلینٹ کی ضرورت ہے کراچی کے اندر جتنی بھی شہراؤں کے اطراف میں راستے فٹ پات ہونے کھولنے کی ض اور سنگھ گورنمنٹ کے جانب سے نئی ٹرانسپورٹ میگا ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو یہاں مطارف کروانے کی ضرورت ہے بس اس کے منصوبہ یہاں پر چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ کی سرطیال کے حوالے سے مالکان کو چاہیے وہ بھی اپنی گھڑیوں کی درستگی کے ساتھ سا بہتر کریں تاکہ جو اس وقت جو اعتراض ہوا وہ کراچی کی ٹرانسپورٹ دوپر اور ٹرانسپورٹ اس وقت پبلک سیکٹرز کیے گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ چکے یہاں پر سیرے سے موجود نہیں ہے